اسلام علیکم ملک سے آنے والی سیاہوں کے لیے بھی یہ جگہ بائیسی کشش بن گئی ہے یعنی کہ ملک یا ملک نیبر یمتی سیاہ یور ایمان چھو تینی خدر چھی جائے بنیامز بائیسی کشش تکیجی چھواریا خوبصورت جائے کئی سرکاری دفاتر کن سرکار دفتر فارمز فارم اور حوائی اڈای اور دیگر وجوہات کی بنا پر باقی وجوہات بنا اس پیٹھن کرگل کی احمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے کرگل احمیت یوسیو یعنی کہ دو رات چھو تتمز اضافہ سبدا اناج کی وافر فراہمی اناجی وافر فراہمی سڑکوں کی تعمیر سڑکنہ تعمیر اور مقامی پایداوار میں اضافہ نہیں یہاں کے لوگوں کی ان تقالیب کو کافی حد تک اضالہ کیا ہے اور مقامی پایداوار اضافہ سبدا اناج کی تکلیف ایسی کئی حدثتان سبدا اناج کی مجتمع از کم جن سے انہیں ماضی میں دو چار ہونا پڑتا تھا یہ مشکلات اب ان برونٹھے شیوان تم چھنا منوکینس کی کرگل میں مسلمان اور بہت آباد ہیں کرگل اس مانچے مسلمان تبیہ بہت مذہب سوید لکھ تعلق تھا انگوید بسان ان کا لباس اور رہن سین ایک جیسا ہے ان لباس رہن سین چھو ہوئی یہاں کے لوگ بودی پرکی اور بلتی بولتے ہیں آئی تھی کہ بہت لوگ چھو تم چھو پرکی بلتی بولان البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے لیکن اکثر لوگوں نے زبان چھو بلتی کچھ لوگ دردی یا شینہ بھی بولتے ہیں کہ لوگ چھو دردی یا شینہ زبان بولان یہاں بودھ ویہار کھانے کا ہیں گمپے مساجد اور امام باڑے پحلو بہ پحلو نظر آتے ہیں یہ جیسا چھو بودھ ویہار کھانے کا ہیں گمپے مساجد امام باڑے چھو اے دیئے کچھ بھی نظری کسان اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں پرت مذہبک لوگ چھو امن احترام کرن یہاں کا مقصود لباس لمبا چھو گا ہے ایتو کیس مقصود لباس چھو اس ایتو کیسے لوگ زیادہ لاغان چھو تاچھو منہ چھو گا جس سے گونچا کہا جاتا ہے یہ گونچا تے بنان چھو آورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بن کا استعمال کرتے ہیں ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلا پتلون کوٹ جاکٹ اور جینز پہنتے ہیں دبان یسوس ملک کے کن باکن حسن سویج ریلیت چھو امن پیٹھتے ہیں ثقافتی اثر پیوان ایتو کی نوجوان چھو جدید یورپی انداز سمجھ پلو لاغان مثلا پتلون کوٹ جاکٹ بے جین پہنتش لاغان لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذبی اور ثقافتی قادروں کا لحاظ رکھتے ہیں دیم پتچے ایتک لوگ مذہبی تہذبی ثقافتی قادرن ہون لحاظ تھابان پیرے بچوں اور یہ سبکس مجھے ملافظ دیت امچ کائبی پیٹھ لیکن لاغانی چھو ایتویڈھن لاغانی کھتا زمین کا گرا ہوا حصہ ملک سرزمین منقسم تقسیم کیا ہوا بانٹا ہوا زیر تعمیر جو تعمیر ہو رہا ہے سہت عبضہ مقام سہت کو بہتر بنانے والی جگہ تندرستی کے لیے مفیر جگہ سرب فلک بہت اونچا بہت بلند آسمان کو چھونے والا بلند وہ بالا خونچے قد کا دراز قد بلور شیشا ایک مدینی چمکدار جوہر کا نام ساب درہ دو پاہروں کے درمیان کا راستہ گاٹی تیرت آستان مقدس مقام زیارت گاہ اور مرگزار سرسبر میدان چراغہ برپوش برپ سے ڈکا ہوا تاہی دی نگاہ جہاں تک نظر جائے بہت دور تک چٹیل وہ میدان جہاں کوئی گاس یا درکت نہ ہو لا منتہی نہ ختم ہونے والا جس کی کوئی حد نہ ہو نباتات نبات کی جمع پودے سبزیاں ترکاری جدید ترز نیا ڈنگ نیا طریقہ شمسی تبانائی دوب سے حاصل ہونے والی تباہ طاقت حیرت انگیز حیرت میں ڈالنے والا حیرت کرنے والا ایندن جلانی کی چیزیں لکڑی کتہ زمین زمین کا ٹھکڑا شرک کھاندگی پڑھائی کی شرح پڑھنے لکھے لوگوں کی تعداد رقبت دلچسپی لگاو نجی سکول پرویٹ سکول لوگوں کے ذاتی طور پر چلائی جانے والے سکول نخلستان سہرہ میں وہ جگہ جہاں درکت ہوگے ہوں اضافہ ذاتی باعش کشش کشش کی وجہ وافر کافی کافی تعداد میں پس ماندہ پیچھڑا ہوا پیچھے رہ جانے والا بچو جم لفظ کائپیٹ لیکن تبیچ امیل معنی یاد کروں باقی و اسلام